اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا سید المرسلین و خاتب النبین اما بعد صحیح بخاری باپ کتاب المرض حدیث نمبر پانچ دار چھے سو بامن اردو ترجمہ ریاہ رکھ جانے سے جسے مرگی کا آرزہ ہو اس کی فضیلت کا بیان ہم سے مزدد نے بیان کیا کہا ہم سے یحییٰ بن نبی کثیر نے بیان کیا ان سے عمران ابو بکر نے بیان کیا ان سے عطا بن نبی رباہ نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں میں ایک جنتی عورت کو نہ دکھا دوں میں نے ارض کیا کی ضرور دکھائیں کہا کہ ایک عورت ایک سیاہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا کہ مجھے مرگی آتی ہے اور اس کی وجہ سے میرا سطر کھل جاتا ہے میرے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے آن رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تُو چاہے تو سبر کر تجھے جنت ملے گی اور اگر چاہے تو میں تیرے لئے اللہ سے اس مرض سے نجات کی دعا کر دوں اس نے ارض کیا کی میں سبر کروں گی پھر اس نے ارض کیا کی مرگی کے وقت میرا سطر کھل جاتا ہے آن رسول اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کر دے گی سطر نہ کھرا کرے آن رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا فرمائی ہم سے محمد بن مقدر نے بیان کیا کہا ہم کو مخلط بن یزید نے خبر دی انہیں ابن جریز نے کہا مجھ کو عطا بن ابی رباہ نے خبر دی کہ انہوں نے رد ام زفر رضی اللہ عنہ سے ان لمبی اور سیاہ خاتون کو کعبے کے پردے پر دیکھا حدیث بالا میں اس کا ذکر ہے حدیث نمبر پانچ دار چھ سو ترے پن اردو تجمع اس کا ثواب جس کی بینائی جاتی رہے ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا کہا ہم سے لیز بن سعد نے بیان کیا کہا کہ مجھ سے یزید بن عبداللہ بن حاد نے بیان کیا ان سے مطلب بن عبداللہ بن حضب جذب کے غلام عمرو نے اور ان سے حرد انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے کو اس کے دو محبوب آزہ آنکھوں کے بارے میں آزماتا ہوں یعنی نابینا کر دیتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے جنت دیتا ہوں اس کی مطابعت آشاد بن حجابر اور ابو زلال بن حلال نے انس رضی اللہ سے کی ہے حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو چون اردو ترجمہ عورتیں مردوں کی بیماری میں پوچھنے کے لیے جا سکتی ہیں حضرت ام دردہ رضی اللہ عنہ مسجد والوں میں سے ایک انساری کی عیادت کو آئی تھی ہم سے قنیبہ نے بیان کیا ان سے امام مالک نے ان سے حشام بن اروہ نے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ کو بخار ہو گیا بیان کیا کہ پھر میں ان کے پاس عیادت کے لیے گئی اور پوچھا محترم والد بزرگوار آپ کا مزاج کیسا ہے بلال رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے بیان کیا کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بخار ہوا تو وہ یہ شیر پڑھا کرتے تھے ہر شخص اپنے گھر والوں میں صبح کرتا ہے اور موت اس کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور بلال رضی اللہ عنہ کو جب افاقہ ہوتا تو یہ شیر پڑھتے تھے کاش مجھے معلوم ہوتا ہے کیا میں پھر ایک رات وادی میں گزار سکوں گا اور میرے چاروں طرف ازخر اور جلیل یعنی مکہ مکرنمہ کی گھاس کے جنگل ہوں گے اور کیا میں کبھی مجنہ مکہ سے چند میل کے فاصلے پر ایک بازار کے پانی پر اتروں گا اور کیا پھر کبھی شامہ اور تفائل یعنی مکہ کے قریب دو پہاڑوں کو میں اپنے سامنے دیکھ سکوں گا حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو اس کی اطلاع دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے دل میں مدینہ کی محبت بھی اتنی ہے اتنی ہی کر دے جتنی مکہ کی محبت ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور اس کی آب و ہوا کو ہمارے موافق کر دے اور ہمارے لئے اس کے مد اور ساح میں برکت عطا فرما اللہ اس کا بخار کہیں اور جگہ منتقل کر دے اسے مقام حجفہ میں بھیج دے حدیث نمبر پانچزاد چھ سو پچپن اردو تجمہ بچوں کی عیدت بھی جائز ہے ہم سے حجاج بن منحال نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا کہا کہ مجھے آسم نے خبر دی کہا کہ میں نے ابو عثمان سے سنا اور انہوں نے عثامہ بن زید رضی اللہ سے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحب زادی حضرت زینب نے آپ کو قہلوا بھیجا اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سعید رضی اللہ عنہ اور ہمارا قیال ہے کہ حضرت ابی بن قاب رضی اللہ عنہ تھے کہ میری بچی بستر مرگ پر پڑی ہے اس لئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کہلوایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے جو چاہے دے اور جو چاہے لے لے ہر چیز اس کے یہاں متعین و معلوم ہے اس لئے اللہ سے اس مصیبت پر عجر کی امید وار ہو اور صبر کرو صاحبزادی نے پھر دوبارہ قسم دے کر ایک آدمی بلانے کو بھیجا چنانچہ آپ کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے پھر بچی عرص حسم کی گود میں اٹھا کر رکھی گئی اور وہ جانکنی کے عالم میں پریشان تھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس پر حضرت سعید رضی اللہ نے ارض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے دل میں چاہتا ہے رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو خود بھی رحم کرنے والے ہوتے ہیں حدیث نمبر پانچ دار چھ سو چھپن اردو تجمہ گاؤں میں رہنے والوں کی عیدت کے لیے جانا ہم سے مولا بن عصد نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز بن مختار نے بیان کیا کہا ہم سے خالد نے بیان کیا ان سے اکرمہ نے اور ان سے حرد ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دہاتی کے پاس اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے راوی نے بیان کیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو مریض سے فرماتے کوئی فکر کی بات نہیں انشاءاللہ یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے لیکن اس دہاتی نے آپ کے ان مبارک کلمات کے جواب میں کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ پاک کرنے والا ہے ہرگز نہیں بلکہ یہ بخار ایک بڑھے پر غالب آ گیا ہے اور اسے قبر تک پہنچا کے رہے گا آپ سب سے نے فرمایا کہ پھر ایسا ہی ہوگا حدیث نمبر پانچ دا چھے سو ستاون اردو تجمہ مشرق کی عیدت بھی جائز ہے ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ثابت نے اور ان سے حرد انس رضی اللہ انہوں نے کہ ایک یہودی لڑکا عبدوس نامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا وہ بیمار ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مزاج پرسی کے لئے تشریف لائے آنس حسن نے فرمایا کہ اسلام قبول کر لے چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا اور سعید بن مسیب نے بیان کیا کہ اپنے والد سے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آنس حسن ان کے پاس مزاج پرسی کے لئے تشریف لے گئے یہ تھی صحیح بخاری باپ کتاب المرد کی حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو باون سے پانچ ہزار چھ سو ستاون کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سمات فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین